ناظرین روبرو کا اور ایک شمارہ لے کر میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی ناظرین آج یہ شمارے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے ایڈیشنل ڈسٹک ڈیولپنٹ کمیشنر کفارہ نظیر آمد لون صاحب نظیر آمد لون صاحب اے ڈی سی کفارہ کے بھی فرائز انجام دے رہے ہیں نظیر صاحب روبرو ایک اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ کا بہت شکریہ نظیر صاحب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ لولا بنگز درنگیاری ڈیولپنٹ آتھارٹی کے سیو بھی ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہاں پر بہت سارے سیاحتی مقامات ہیں لیکن انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے وہ سیاحتی مقام سنسا نظر آ رہے ہیں کیوں ان مقامات پر توجہ نہیں دی جاری ہے میں آپ کو بتا دوں پہلے جہاں تک لولا بنگز درنگیاری ڈیولپنٹ آتھارٹی کا سوال ہے یہ دوہزار بارہ سے کام کر رہے ہیں ہم نے بہت سارے ایسٹس بنے ہیں جہاں پہ جو میجر ٹیوریسٹ ڈیسٹینیشنز جو ہے وہاں پہ یا ان کے بیس کیمپس پہ کچھ ایسٹس بنے ہوئے ہیں تاکہ وہ جو ٹیوریسٹ وہاں آئے تو وہ اچھی طرح سے رہیں ہمارے اس وقت ہمارے پورے اس میں ایسٹرٹی میں تھرٹی فائیو ہماری رومز ہیں ڈیول بیڈ رومز بارہ لوکیشنز پہ ہمارے وہ ہیں لاسٹیر سے جہاں سے یہ بندے میں کھو گیا تو اسے نیچرلی جو ٹیوریسٹ فلو ہے بہت کم ہو گیا اور لاسٹیر ہم نے کوشش کی یہ جو ہماری ایسٹس ہیں ان کو یہ جو آکشننگ ان کی کرنی تھی فرکیب اور ان کو چلانے کے لیے کیونکہ ایسٹرٹی خود ان کو نہیں چلا سکتی ہے کیونکہ ہماری ایسٹرٹی جو ہے اس میں ہماری ایکیس سیکشن پوست ہیں ٹوٹل اور وہ سبھی ٹیکنیکل ووست ہیں اور یہاں پہ ہاؤسکیپنگ کے لیے کوئی الگ سے کوئی سٹاپ نہیں ہے ہم نے کیا کیا تھا ہم نے جو ان کا وچ انڈ وارڈ آوٹسورس کیا ہوا تھا تو ان کا جو کنٹریکٹ ہے وہ لاسٹیر ختم ہو گیا ہم نے کوشش کی ان کو آوٹسورس کرنے کے لاسٹیر ہم نے تین بار ان کے ٹینڈرس نکالے ان کو آوٹسورس کرنے کے کوشش کی تاکہ ان کا آپ کی بھی ہو جائے اور ان کا اپٹیموم یوز ہو جائے اور ساتھ ساتھ ایک ریونیو بھی جنریٹ ہو لیکن بعد قسمی سے چونکہ کوئی تھا تو لوگوں نے وہاں پہ اس میں پارسپیٹ نہیں کیا تو اس سال ہم امیجیٹلی میبی ویدن ٹین ٹین ڈیز ہم پھر کوشش کریں گے کیونکہ کوئیڈ کی جو کنڈیشنز وہ امپرو ہو گئے ہیں ہم کوشش کریں گے ایک بار پھر ان کو تینڈر آوٹ کرنے کے لیے تاکہ یہ جو آپ کی بھی ہو جائے اور جہاں تک اور واشنڈ وارڈ جو ہوگا وہ انہی جو یا جو سے جو آکشنر ہوں گے انہی کی ریسپانسیبیٹی رہے گی تو چونکہ واشنڈ وارڈ نہ ہونے کی صورت میں کہیں کہیں پہ ہمیں لگ رہا ہے مطلب اس میں کہیں ڈیمیج تھوڑی سے ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا جو ہم کرتے ہیں ہماری دانس میں بھی آ گئے ہیں لیکن ہمارے جو اوپس کے سٹاپ ممبرز ہیں وہ فرکرنٹل وہاں وزٹ کرتے ہیں جیسے ہمارے جئیز ہیں وغیرہ ایون اگر آپ بلیو کہ ہمارے جو اوپس کے سٹاپ انکلر وغیرہ ہم ان کو بھی بیج کے کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو نقصان ہے ان کا نا ہو تو اس کے علاوہ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ بھی کیا ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے کچھ آٹھ دس لوگ رکھنے کے لئے ایک ٹیمپریلی بیسس پہ جب تک ہماری آکشننگ پروسس جو ختم ہو رہی ہے تو ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ اس پرپوسرل کو ایکسیفٹ کرے گا اور یہ جو فردر لاس ہے وہ ہم ہونے نہیں دے گے جی جی بالکل جو لولاب میں آپ نے کئی جگوں پر ٹیورسٹ بنائے ہیں کروڑوں کی لاغت سے لیکن کوئی ایسا وچ انڈ وڈر کا کوئی پروزن ہے نہیں آج کے دن میں یہ جب ہم آکشن کریں گے اس کا تو یہ جو آکشن لیں گے پورا جو ہمارے جو آکشن لیں گے تو انہی کام ہوگا ہمارے پاس کوئی سٹاپ نہیں ہے جو ان کام جیسے چوکیدار ٹائپ کچھ ایسا ان کو رکھیں گے وہاں پہ اور وہ آٹسورسن پہ چل رہا تھا پہلے سے پچھلے اگست سے کوئی انتظام نہیں ہے لیکن فریکوئنٹ لی آپ کیا کرتے ہم ہمارے آکشن ہیں باقی ٹوٹل ساتھ ہی لوگ اس وقت اگر آپ دیکھیں گے ایسا ٹوٹی میں کام کر رہے ہیں اگر پوست ٹوینٹی ون ہمیں اجازت دی جائے جب تک یہ جو آکشن کا پروسس ہے یہ کمپلیٹ ہوگا اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کووڈ کے کنڈشن تھوڑا امپروو ہو رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ لوگ اس میں پارٹسپیٹ کریں گے کچھ آئیں گے سامنے آئیں گے تو ہمارے کیلئے ہماری مدد کریں گے اس کے ساتھ تھوڑا اور جو یہاں پہ کرسٹ آئیں گے ان کو بھی فیسلٹیز ملیں گے جو ہے وہ اپنی خوبصورتی سے مالا مال ہے اور ہر کسی نے اس کی خوبصورتی کو تسلیم کیا ہے لیکن وہاں پر روڈ کنیکٹو ویٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو وہاں جانے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو کام وہاں پر چل رہا ہے وہ بہت سنفتاری سے چل رہا ہے بہت سی او لبی ڈی ڈی اے آپ کے پاس کیا ملان ہے تھوڑا سا رہ جاتا نا اس وقت وہاں پہ جب کہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک ایریا ہے جب زیادہ فلو بڑھ جاتا ہے اور آپ کی جو ٹرانسپورٹیش برابر وہاں تو خرچہ یہ بھی رہتا ہے کہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے وہاں پہ کچھ ہو جائے تو اس وقت وہ بچا ہو ہے لیکن یہ بیکن ایتھارٹیز کر رہے ہیں تو یہ ٹارگٹ مارچ دوہزار بائیس تک دونوں سائیڈ 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 ہوگا جنر جس آپ نے بھی کہا کہ پائدل چلنے میں زیادہ مزہ ہے لیکن وہاں پر جو لوگ دور دور سے آتے ہیں لیکن ان کی یہ شکایت رہتی ہے کہ وہاں پر انہیں رات کو اجازت نہیں دی جاری ہے تو اس مسئل کو سل جانے کے لیے کیوں ان کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی جارہی نہیں بلکل صحیح ہے وہاں پہ جو آپ دیکھیں گے وہاں کوئی فیسلٹی اس وقت ایویلیبل نہیں ہے وہاں پہ ٹھہرنے کے لیے اس کی دو ریزن ہیں ایک ریزن یہ ہے یہ جو آپ دیکھیں گے یہ فارسٹ ایریا ہے اور یہ فارسٹ ایریا ملو فارس لینڈ ان کا ابھی تک یہ فارس لینڈ ٹرانس فر سیویل ایتھارٹی کو بہت ہی پاور کمیٹی ہوتی ہے وہ کرتے اس کو اور وہ بھی بلکل ایس پر ریکوئر میٹ تو ہنڈر پر فارس ایریا ہے اس میں کوئی لینڈ ابھی ٹرانس فر نہیں ہوا ہے اس لئے ایتھارٹی وہاں پہ کھڑا نہیں کر سکتے آج کے دن میں تو لیکن دوسرا ہم نے اس میں رکھا ہے ہم establish کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہاں پہ جلدی کوئی فیصلہ لے لیں گے ہمارے پاس کچھ ہے ہمارے پاس ہیں کچھ تو ہم ان کو کراہ پہ دے سکتے ہیں وہ لگا کے وہاں پہ رہ سکتے ہیں وہاں پہ تو ہمارے پاس ایک پروپوزل ہے تو اس سال انشاءاللہ تو اس کو ہم اسی سال شروع کرنے جا رہے ہیں تاکہ کہ فیصلی وہاں پہ رہی لیکن جہاں بھی فیصلی ہے آر اینڈ بی گیسٹ آوس بھی آئی بل ہے یہ صحیح بات ہے جہاں تک بنگس پروپر تو وہاں پہ ابھی اور زیادہ ہونا بھی نہیں چاہے اگر آپ دیکھیں گے اس کو کنکریٹ جنگل میں بتا پھر تو مطلب بھی نہیں رہتا کوئی اس بنگس کا لیکن وہاں رہنے کی جو ہم کوشش کر رہے ہیں ہون چاہے کچھ ایریج ایسا ہونا چاہے ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ اگر کوئی باہر کا وہاں پہ آکے سری سری نگر سے کہیں سے بھی جا کے کوئی کوئی ایجنسی ہم کوش کریں گے کہ وہاں پہ وہ temporary tenants وغیرہ لگائیں جب یہ بڑھ جائیں گے تو وہ آرام سے وہاں پہ کر سکتے ہیں جی نظیس صاحب جلہ کو بارہ میں بہت سارے ایس پروجیکٹ سے جن پہ کروڑو روپی خرش کیا گیا ہے لیکن وہ پینڈنگ ہے ان پر کام ادورہ چھوڑا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے نہیں کہیں کہیں ہم نہیں کہیں 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 نہیں ہے بیسیکلی اگر کوئی پروجیکٹ رہتا ہے اس میں یوجولی جو ہوتا ہے پھنڈنگ کا ایشو رہتا ہے آپ دیکھیں گے اگر آپ اور دیکھیں گے آپ ہماری کچھ پروجیکٹ ہیں ایک تو ہمارے کچھ پروجیکٹ سیکٹر میں آپ دیکھیں گے ہنوارہ سائیڈ میں کافی پروجیکٹ ہیں جو بھی ہیں تو ان میں کچھ ایشوز ہیں لیکن اب چونکہ جل جیون مشن میں اس سال پیسہ بہت آرہا ہے تو تقریبا بجٹ کا پورا 50% اس ہی میں جا رہا ہمارے ڈسٹک پلان کا تو مارچ تک یہ ان کو اس میں آپ دیکھیں گے میکزم چونک چونک ہوگا وہ کور ہوگا اس میں سال بجٹ میں اچھا پیسہ رکھا گیا ہے جل جیون مشن میں تو ہر گر جس کو کہتے ہیں تو وہ پروجیکٹ ابھی بن رہے ہیں اس میں تو ان کی ٹینڈرنگ ان کا ایک ایشو یہ ہے کہ سی آرک میں کچھ روڈ تھے تو سی روڈ میں اچھے روڈ بنتے تھے لیکن اس سکیم میں پیشلی دو سال سے پیسہ نہیں آرہا ہے تو اب ان روڈ کو کہا گیا ہے کہ ان کو نوربل پلان سے یا کسی سپیشل سکیم میں یا سکیم ڈال کچھ سیکٹر میں بھی ڈال کے ان کو پورا کرنا ہو گا تو اس کے علاوہ دیکھیں کہ کچھ کچھ بریجز وغیر رائے گئے ہیں وہ بھی پروجیکٹ میں رکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ اس میں سارے اپروو بھی ہو گئے کچھ پر کام بھی چل رہا ہے تو ستر لاکھ ہوا ہے تیس تیس لاکھ خرچہ ہو گیا تیس لاکھ بھی لائیابلیٹی رہ گئے لیکن اب لائش گورنمٹ نے لینگویش پروجیکٹ کنسٹ دیا تو اس میں بہت سارے چال ہو گئے تو ان کا بھی رکھا ہے مجھے پورا شور ہے کہ وہ پر کریں گے اور جو جائے جی کوپرا ٹاؤن کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ڈمپنگ سائیڈ کا ہے ڈمپنگ سائیڈ نوہینے کی وجہ سے جو بھی یہاں سے کوڑا کر نکلتا اس کو دریاؤ میں ہوئی ہے پہلے سے ہی ڈمپنگ سائیڈ اس کو نہیں کہ سکتے ہیں آپ وہ ایک جو سوالیڈ ویسٹ منیجمنٹ کا پروڑکٹ ہے تو وہ پروڑکٹ کوئی سترہ کروڑ کے قریب بنایا تھا ہمارے حوزنگ آرپن ڈیویلوپن ڈیپارٹمنٹ کے پاس ہے وہ ریسیٹ لی پروڑکٹ اس کے پر کام شروع نہیں ہوا اس کے لینڈ کے پیپرز بھی گئے ہیں لیکن پروڑکٹ پیلی فنڈنگ نہیں ہے تو مجھے سائل میں کوئی کوئی فیصلہ ہو جائے گا سائنٹیفک لائنس پہ ہوگا یہ نہیں کسی اٹھا کہ دیں گے وہ بلکل سائل سائنٹیفک لائنس پہ ہوگا تو ہم چاہتے ہیں اس طرح سے نہیں کہ مسئلہ ہونے کوئی ہوگا تو باقی جو ہے کہ لوگ اپجیکٹ کرتے ہیں پروڑی یہ ہے کہ لوگ خود ڈالتے ہیں اور شاید اس اپنے ایریا میں اس کو رکھنے نہیں دیتے ایک ایش بن جاتا ہے آپ آپ دیکھیں گے کوپرا ڈالتے لوگ کوپرا میں کام کرنے دیں گے وہ کہیں گے ہم کسی اور ڈیریا میں لے جائیں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے سوال ہی پیدن ہوتا آج کے جن میں کوئی فورٹی کو کرے گا کیونکہ اگر یہ مسئلہ ہوتا ہے جہاں تک اس کا مقصد مقصد ہی پھر فوت ہو جاتا ہے بلکل بلکل جب ہم جب ہم میٹریل استعمال کریں گے میشنری استعمال کریں گے میشنری کا کاس جاگر آپ دیکھیں کہیں کہیں ایکسیفیشنل کیسے میں آپ میشنری استعمال کر سکتے ہیں کہیں پہ بولڈر ہے بہت جو خرچہ اس پہ آتا ہے وہ آپ کے پھوٹی پرسنٹ میٹریل میں ڈریکٹ ہوتا ہے آپ لیبر کو ڈسپلیس نہیں کر سکتے ہیں وہ اسی چیلیس پرسنٹ میں آپ کر سکتے ہو اسے زیادہ نہیں کر سکتے ہو تو اس میں پھر آپ کو میٹی آگے دس پرسنٹ ہو جائے گا آپ کو تیس پرسنٹ میٹریل پھر کرنا پڑے گا تیس پلس ٹیان چالیس پرسنٹ اس سے علاوہ نہیں کر سکتے ہو سب میشنری کیانات سبس چھوڑ دا ہمین جو لیبر ہے آپ کا مینوال لیبر تو ہونا نہیں چاہیے ہاں اگر کہیں پہ آپ کے پاس ہے کوئی اس کا ہے تو دیکھا جائے گا ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہم نہیں آرہا کہ میٹریل کہیں زیادہ ہو گئے یا کہیں زیادہ میشنری استعمال ہوئی تو وہ ایکچولی پروجیکٹ ریپورٹ میں ہی رکھتے ہیں اگر ان کو لگتا ہے کہیں پہ تو وہ اور ان کو رکھے گا رکھنا پڑے گا جسٹیفیکیشن کہ ہم میشنری کیوں استعمال کر رہے ہیں وہاں پہ اس میں ریزن کیا ہے تو تب ہی وہ کیا جاتا ہے اور ویڈن ڈیٹ پھوٹی پرسنٹ میں وہ ہو سکتا ہے اسے علاوہ کچھ بھی نہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زلالہ کوپارہ میں منرل ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے خاص کر جو نالا بازی اور جو کرسٹر ڈسٹ ہے اس کی ریٹ سے زیادہ ہے باقی جسٹک کے مقابلے میں اس حوال سے کیا کہیں نہیں اس کی نوٹیفائیڈ ریٹس ہیں پورے مولا کو کمیٹی بیٹھتی ہے اس کے تو کمیٹی نے بازہ اپتہ اس کی ریٹس نوٹیفائی کیے ہیں وہ ہم نے پیپر میں بھی دلائے ہیں پیپر میں بھی آئی ہیں ایویلیبل ہیں وہ اس کی نوٹیفیکیشن ڈکلی ہے اس میں ایک جسٹک کمیٹی ہوتی ہے جس کے ہوتے ہیں اس میں ایسے صاحب ایرگیشن فلڈ کانٹرول مائنگ آفیسر سب یہ اور اس کے ان کا جوائن ڈریکٹر بھی ہوتا ہے مائننگ کا تو یہ ہر ڈسٹک میں ہوتی ہے تو ان کے ڈپسنٹر اور وہ کمپیر کرتے ہیں ڈسٹک میں یہ ریٹس تو ریٹس یو جولی اگر آپ دیکھیں گے بارا مولا یا یہاں پہ ہماری جو نیووری ڈسٹک سے بانڈی پوریا بارا مولا اس میں کوئی فرق نہیں ہے اتنا یہ ریٹس زیادہ نہیں ہیں ہاں آپ دوسری بات ہے کہ کوئی اگر وہ چارج کرتا ہے اور چارج تو ڈیٹس آفینس تو اس کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے وہ دوسری بات ہے لیکن جہاں تک نوٹیفائیڈ ریٹس ہیں وہ بلکل سینٹیفکیلی وہ ڈسائیڈ ہوئی ہے اس بہت زیادہ نہیں ہے آپ کا بہت شکہ مصر بات کرنے ناظرین ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ایڈیسٹنل ڈسٹک ڈیولار بین کمیشنل کفارہ نظیر آمر لون صاحب یہ مختلف سوالات کے جواب بات دے رہے تھے اور جتنا ان کا کام ہے جو بھی ٹیوریسٹ ڈیسٹینیشن سے ٹیوریسٹ پلیس ان کو بچانا اتنا ہی کام لوگوں کا بھی ہے رو برو کا اگلے شمارے میں ہم کسی اور مہمار کے ساتھ کسی اور موضوع پر گفتگو کریں گے تب تک کے لئے خدا